تملاڈو کے دوارے پر گئے راہول گاندھی نے ایک بار پھر وزیراعظم موڈی پر نشانہ سادہ ہے راہول نے ایک بار پھر خود کو اماندار اور وزیراعظم موڈی کو کرپشن میں ڈوبے ہونے کا دعبہ کیا ہے تبلاڈو کے توتوکوڑی میں کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے ایک بار پھر پی ام موڈی پر نشانہ سادہ ہے راہول گاندھی نے خود کے اماندار ہونے کا دعبہ کرتے ہوئے کہا کہ پی ام موڈی مجھ پر شکنجا نہیں کر سکتے ایسے لئے مسلسل سیاسی حملے کرتے رہتے ہیں توتوکوڑی اور تیرو نیلویلی میں نے الگ الگ مقامات پر عوامی ڈالوگ پروگرامز کے دوران کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے پی ام موڈی پر نشانہ سادنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تملاڈو کی اندرمک سرکار پر بھی بدنوانی کے الزام لگائے تملاڈو کے دورے پر بھی راہول گاندھی نے چین کے مسئلے پر بھی ایک بار پھر ہم دو ہمارے دو کہ کر مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا سرحد پر رکاوٹ کے بارے میں راہول گاندھی نے کہا کہ چین کی دراندازی پر پی ام موڈی کا پہلا رد عمل تھا کہ بھارت میں کوئی نہیں گسا ہے راہول گاندھی نے کہا کہ اس سے چین کو یہ پیغام گیا کہ بھارت کے پی ام ان سے ڈرے ہوئے ہیں اور چین یہ بات سمجھ گیا کبھی سے چین نے اسی اصول پر بات چیت کی ہے تو تو کوڑی میں ہی راہول گاندھی نے موڈی سرکار اور رسس پر بھی جم کر حملہ بولا راہول گاندھی نے کہا کہ موڈی سرکار آئینی اداروں کو برباد کر رہی ہے اس کے چلتے لوگوں کا ایوان اور ادلیا سے بھروسہ ہٹتا جا رہا ہے راہول گاندھی نے موڈی سرکار پر اداروں کے بیچ موازنہ بگاڑنے کا بھیل زام لگایا راہول نے کہا کہ پچھلے چھ سالوں سے سبھی اداروں پر منصوبہ بند طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے افسوس ہے کہ بھارت میں جمہوریت مر گئی ہے کیونکہ ایک ادارہ رسس ہمارے ملک کے کونسٹیوشنل ڈھانچے کو برباد کر رہا ہے یہ ریپورٹ زی میڈیا